اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا آؤُذِيَ فِاللَّهِ جَعْلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعْذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ یہ خدا پر ایمان کا تقاضہ ہے اور ادھر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے ہیں لیکن جب اسی خدا کی راہ میں ستائے جاتے ہیں تو لوگوں کے ستانے کو وہ خدا کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ اگر تیرے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ظاہر ہوگی تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کیا لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ بخوبی واقف نہیں ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ یہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو خوب سمجھ لیں کہ اللہ انہیں ضرور جانے گا جو فی الواقع مومن ہے اور منافقوں کو بھی جان کر رہے گا موسیقی موسیقی